موسیقی کیونکہ جب آپ نے درجنوں مان لی ہے تو فالو کس کو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا خیال ہے بھائی جان بھائی جان آپ کو یہی نہیں پتہ ہے کہ آپ کے اببہ ہیں کون سے تو کس کے حقوق ادا کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے یہ ممکن ہے اببہ کتنے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اببہ ایک ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو بات سے بات نکلی ہے بیوی ایک نہیں ہوتی ایک بھی ہوتی کبھی چار بھی ہو جاتی ہیں لیکن بیویوں کا شہر ایک ہوتا ہے وہ بھی اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے کس کی شہر کی اگر دو ہوں گے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کس کی اطاعت کرنی ہے تو حاکم ہمیشہ جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور مرد بیوی کو فالو اسلام میں بیوی کو فالو نہیں کرتا اگر اسلام میں حکم ہوتا ہے بیوی کو فالو کرنا ہے تو بیوی ایک سے زیادہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آج لوگ فالو کس کو کر رہے ہیں اببہ کو نہیں کر رہے ہیں امہ کو نہیں کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں امہ بھی ایک ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی چار ہوتی ہیں وہ چار نہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں وہ سوتیل ہی ہوتی ہیں باقی سچی مچی کی جو امہ ہے وہ کتنی ہوتی ہیں ایک کیونکہ ماں کی اطاعت کا حکم ہے نا تو وہ بھی کتنی ہیں ایک حاکم جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمیشہ آپ کے علاقے میں دو ایسے چو آ جائے تو معاملہ صحیح چلے گا تو یہ جو اللہ نے کہا نا ہے کہ بیوی ایک بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی یہ اس کی علامت ہے کہ بیوی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے تو پھر کیا کریں بھائی محبت کرنے کا حکم ہے محبت الگ چیز ہے فالو کرنا الگ چیز ہے اور اس کے حقوق کا خیال کرنا الگ چیز ہے حقوق کا خیال کرنے کا حکم ہے محبت کا حکم ہے اس کی فرمائشیں ضرور پوری کریں لیکن اس کی اطاعت کے اہم معاملات میں بیگم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اس کا شریعت نے معذرت کے ساتھ ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ اہم معاملات میں آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا آج گھروں میں طلاقوں کا جو ریشو بڑا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر کا سربراہ کم بخت ہے کون لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کر کے گھروں میں لڑائیاں لڑواتے ہیں میں لڑائیاں کم کروا رہا ہوں ایسی باتیں کر کے جس گھر میں سربراہ کا تعیون نہ ہو سکے کہ یہ ہے کون اس گھر کا چلانے والا کس کی سنی جائے گی تو وہ گھر کبھی چل سکتا ہے بھائی ایک کمپنی میں آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں منیجر ہے کون بوس ہے کون آپ کا یہ والا بوس ہے یہ وہ بوس تو آفس چل سکتا ہے تو گھر بھی نہیں چل سکتا تو طلاقوں کا جو ریشو ہے نا یہ صرف محبت کے بیانات سے ختم نہیں ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں جب گھروں میں دھگڑے ہو رہے ہیں تو میاں بیوی کو محبت کا حکم دیتے ہیں محبت سے رہو محبت سے رہو محبت سے رہو یہ حل نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پولیس اور عوام کو محبت سے رہنے کا حکم دے دو لیکن جب آرڈر آئے گا تو آرڈر عوام کا نہیں چلے گا کس کا چلے گا تھانے دار کا چلے گا اس کے سامنے پھر آپ کو چونوں چرہ کی اجازت بولو نا نہیں ہے محبت سے آفس میں بھی رہنا چاہیے ہمیں کیا خیال ہے تمام ایمپلائیس کو چاہیے آپ اس میں محبت کریں بوس کو بھی چاہیے ایمپلائیس کے ساتھ محبت اور ایمپلائیس کو بھی چاہیے بوس کے ساتھ محبت لیکن پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے محبت پہ بیان کرو گے یہ کافی نہیں ہے آپ بولو گے بھائی کہ یہ بوس ہے جب اس نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو اس آرڈر پہ اتراز کیوں ہیں تو یہاں جھگڑا ایسے ختم ہوگا ایمپلائیس کو مجبور کیا جائے گا کہ بوس کو یہ ایسا حکم دے رہا ہے جو جائز ہے قانون کے تحت ہے ناجائز نہیں جائز ہے اور آپ کی استطاعت میں بھی ہے تو آپ کو اس کی ماننی پڑے گی نہیں مانو گے تو لڑائیاں ہوں گے آج بہت سے لوگوں کو دیکھا گھرے لو جھگڑے کیسے حل کرتے ہیں وہ وہ گھرے لو جھگڑے ایسے حل کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ترغیب دے رہے محبت سے رہو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی اگر شوہر ایک بات کا آرڈر گھر میں دے رہا ہے اور وہ جائز بھی ہے اور عورت کی طاقت میں بھی ہے تو عورت کیوں نہیں مان رہی اس کی بات نہیں مانے گی تو پھر لڑائیاں بولو بھائی پھر جو ایک نہیں مانتی وہ اور باقی چیزوں میں بھی نہیں فالو کرتی تو بس ایک چیز اپنے سروں پہ سوار کر لی ہے کہ دونوں کو برابر ہیں دونوں کے رائٹ برابر ہیں دونوں کے ایک جیسے ہیں تو بھائی پھر یہ یورپ والا سسٹم ہوگا تو ان کی طرح پھر آزاد رہنا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ بیگم کپ پرس لڑکا کے جا رہی ہیں گھر زبار اور میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں تو یہ تو پورا نظام ہمارا تباہ برباد ہو جائے گا میرے بھائی اس نظام کو جب ہی بچانا ممکن ہے جو اللہ اس کے رسول نے قانون بتا دیا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا مرد کا ہوگا وہ جو آرڈر کرے گا وہ ماننا پڑے گا عورت کو ہاں وہ آرڈر عورت کی دسترس میں داخل ہو اور اس آرڈر میں لب و لہجہ حاکمانہ نہ ہو کیونکہ وہ غلام نہیں ہیں حاکمانہ نہ ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عزتدار لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو پلیز کلف شروع میں لگا دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا یا اردو میں براہ مہربانی کا لفظ لگا دیتے ہیں یا کچھ اور کچھ شائستہ کلام کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کلام کرنے والا بھی تمیزدار ہے اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ایسا لب و لہجہ جس سے حاکمیت جھلک رہی ہو یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اس کو غلام سمجھتے ہیں یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا میرے بھائی آج بہت سارے معاملات ہمارے خراب اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے اسلام کو سپیریئر نہیں مانتے ان چیزوں میں تو یا تو اللہ کے ساتھ بہت سارے اللہ مان لیے یا سہرے سے اللہ کا انکار کر دیا یا سہرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں رکھا یہ تمام راستے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے تمام راستے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اسی کو معبود کہا جاتا ہے عبادت کا معنی ہے غلامی عبادت کسے کہتے ہیں غلامی کو اور جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے معبود تو ہم صرف ایک کے غلام ہیں وہ کون ہیں اللہ ہے تو بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں آزاد ہوں یا میں غلام ہوں میرا جینا میرا ورنہ میرا جینا میرا ورنہ میرا رکنا میرا چلنا ایلہ تیری خاطر ہو میرا جینا میرا ورنہ ایلہ ہی تیری خاطر ہو